سبسکرائب کیجئے دھے آئی ایس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی نمسکار دھے ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سابتہ ہے کارکرم گلوبل مدد جس میں آج ہم بات کریں گے آسیان دیشوں کے بیچ ہونے والے مکتویا پارسم جھو دیکھی شیطریہ وستط آرثک بھاگیداری یعنی آر سی ای پی کے سولے دیش مکتویا پار سمجھوتے کو لے کر جاری اپنی باتچیت کو اس سال تک پورا کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے پر سہمت ہوئے ہیں بینککوک میں آر سی ای پی دیشوں کے منتریوں کی ساتھویں بیٹھک کے بعد جاری ایک سنیت بیان میں اس کی جانکاری دی گئی اس باتچیت میں دس آسیان دیش برونائی کمبوڈیا انڈونیشیا لاؤس ملیشیا میامار فلیپینز سنگاپور تھائیلینڈ اور ویتنام تتہا ان کے چھے ویاپار ایک ساجے دار آسٹریلیا نیزی لینڈ چین بھارت جاپان اور دکشن کوریا شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ آر سی ای پی کے بھاگیدار دیشوں کے نیتاؤں نے ان لمبت مددوں کا حل نکالنے پر سہمتی وقت کی ہے جو اس سال باتچیت سمپن کرانے کے لیے ضروری ہے گلومل مددے میں آج بات اسی ویشے پر اس چاچا میں میرے ساتھ جوڑ ہو رہے ہیں کئی دیشوں میں بھارت کے راج دوت رہ چکے امبیز راشوک سجنہار اور ورش کوتنیٹک پترکار سنجے کپور سواگت ہے آپ کا انہوں کا اس سے پہلے کہ ہم اس ویشے پر باتچیت شروع کریں آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ رسی پی کچھ دیشوں کا ایک سموہ ہے جس میں دس آشیان دیش سمیت آسٹریلیا، چین، بھارت، جاپان، دکشن کوریا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں ان کے بیچ میں ایک مکت ویعپار سمجھوتے کی بات چل رہی ہے جس کے بعد ان دیشوں کے بیچ بینا آیات شلک دیئے ویعپار کیا جا سکے گا اس میگا مکت ویعپار سمجھوتے میں ویعپار، نیویش، آرثک اور تکنیکی سہیوگ اور بودھک سمفتہ ادھکاروں سے جڑے مددے شامل ہوں گے غور طلب ہے کہ RCEP دنیا کا سب سے بڑا آرثک سموہ ہے اور ویشوک ارتھویوستہ میں قریب 50 فیزدی کی حصے داری رکھتا ہے سال 2050 تک RCEP کے صدستے دیشوں کا سکل گھرے لو اتباد لگ بھگ 250 ٹریلیر امریکی ڈالر ہونے کی سمبھاؤنا ہے بھاگیدار دیشوں کی تعداد اور دائرے دونوں ہی پیمانے پر RCEP بہت مہتوہ کانکشی یوجنا ہے ویششگیوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت کے بست ویعپار میں بردھی، آسیان دیشوں کے بازار میں بھارت کی پہنچ اور چین، جاپان اور دکشن کوریا سے بھارت میں آنے والا نویش بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ سیوہ شیطر میں بھارت کے نریات میں بھی وردھی ہو سکتی ہے ساتھی پوروطر بھارت کے ذریعے ویعپار میں وردھی سے پوروطر کے راجوں کے آردھک وکاس میں بھی مدد ملے گی لیکن جہاں کچھ ویششگیوں نے RCEP سے ملنے والے فائدوں کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہیں کچھ ایکسپرٹس نے اس کی خامیوں کو بھی گنایا ہے دراصل موجودہ وقت میں سیوہ شیطر کے لحاظ سے بھارت کی استثیتی کافی مضبوط ہے لیکن دکت یہ ہے کہ RCEP میں وستووں کی طلعہ میں سیوہوں کے ویعپار میں زیادہ چھوٹ نہیں ہے ایسے میں بھارت کو اس سے بہت لاپ کی امید نہیں ہے ساتھی دکشن کوریا, آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی بھارت کا ویعپار گھٹا بڑھنے کی آشنکہ ہے اس کے علاوہ اس میں بہت دیکھ سمپدہ کے کڑے نیم بھی شامل ہے جس کے چلتے بھارت کا جینریک دوہ اُدھیوگ پرہاویت ہو سکتا ہے کچھ دوسرے وششگیوں کا ترک ہے کہ بھارت پہلے سے ہی سترہ انمکت ویعپار سمجھوتوں کا حصہ ہے لیکن بھارت جن FTA کا پہلے سے حصہ ہے وہ بھارتی اُدھیوگ کے لحاظ سے بہت فائدے مند نہیں ثابت ہوئے ایسے میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والا RCEP بہت فائدے مند ہوگا RCEP کے سولہ وارتہ کروں میں سے کیول بھارت اور چین کے بھی دپکشی اور شیطری ویعپار سمجھوتے نہیں چین کے ساتھ RTA نہیں ہونے پر بھی ویعپار گھاٹا عطیدک ہے ایسے میں ایک بات صاف ہے کہ ویعپار گھاٹے کی جڑ پوری طریقے سے RTA نہیں ایمبیسڈر اشوک سجنہا صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا کہ یہ RCEP کی جو وارتہ ہیں یہ نومبر دوہزار بارے سے چل رہی ہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی اور ابھی تک کسی نشکش پر یہ دیش جو سولہ دیش اس میں شامل ہوں گے نہیں پہنچ پا رہے ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ سال کے انتظر تک جس میں زیادہ وقت نہیں ہے دو تین ماہ کا سامن ہے کیا آپ کو امید لگ رہی ہے کہ یہ وارتہ ہیں کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے میرے ویچار سے پہنچ پائیں گی کیونکہ جیسے آپ نے سمی بتایا دوہزار بارہ میں تو یہ نرڈیں لیا گیا تھا جو ہم ریجنل کامپریہنسیو اکنومک پارٹنرشپ بنائیں گے اور اس پر پہلی جو بات چیز شروع ہوئی وہ دوہزار تیرہ میں ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں پرنتو پچھلے دو تین سال سے یہ دیکھنے میں آیا ہے جو سبھی دیش کے جو لیڈرز ہیں راکشپتی ہیں پردان منتری ہیں وہ اس پر بہت زور لگا رہے ہیں جو اس کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سترہ میں جب ایسٹ ایشیا سمیٹ کی ملاقات ہوئی تھی منیلا میں تو اس سمیہ پہلی باری ہیڈ آف سٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹ میٹنگ ہوئی تھی آر سب کنٹریز کے جو سولہ دیش ہیں اور تب انہوں نے کہا تھا اس سمیہ یہ سوچا جا رہا تھا دوہزار سترہ کے انت تک کیا جائے پھر اس کو آگے کر کے دوہزار اٹھارہ کے انت تک کیا جائے اب دوہزار انیس اور میرے وچار سے ابھی جو دباو ہے پریشر ہے بھارت کی اوپر بھی کیونکہ یہ بہت جو انڈیکیشنز ہے انفرمیشن ہے یہ ہے جو بھارت اس میں اس کو اتنا بیلفٹ نہیں ہو رہا اتنا ایڈوانٹیج نہیں ہو رہا جیسے آپ کی رپورٹ نے بتایا ہے اور اسی لیے اس میں اتنی دیری ہوئی ہے تو اب دباو ہے بھارت کے اوپر اسٹ ایشیا سمیٹ کا جو میٹنگ ہے وہ سنگاپور میں ہونے والی ہے نومبر میں تو اس میں پھر زیادہ زور رہے گا تو ہم کو نیگوشیٹ اچھی طریقے سے کرنا پڑے گا جو ہمارے اپنے جو ہتھ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کر پائیں اور اپنے ہتھوں کو ہم پروموٹ کر پائیں جیسے آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے ہمارے سترہ ایف ٹی ایز ہیں فریٹڈ اگریمنٹس ہیں پرنتو ان سترہ میں سے ہم کو کسی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے پرنتو اب جو سرکار نے اپنی ایکسپورٹ پالیسی رکھی ہے انہوں نے کہا ہے اگلے پانچ سال میں ہم ایک ٹریلین ڈالر اپنا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے کوئی نہ کوئی اچھے فریٹڈ اگریمنٹ میں ضرور سمیلت ہونا پڑے گا سنجھے کپور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہاں آرچن آ رہی ہے کیوں سات سال کے سفر کے باوجود آر سی پی دیش کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہے اس کے کاران تو انیک ہے سب سے اولی بات یہ ہے کہ سب ملکوں کا جو ایکانومیز ہیں اس کا جو ریگلیٹری فریم ورک ہے اس میں بڑی اسیمیٹری ہے کوئی زیادہ ترقی کر چکا ہے کوئی کم ترقی کر رہا ہے کسی کی امیدیں ٹریٹ سے حضا ہوتی ہے کہ اس کا اور کافی ہے نا انورڈ لکنگ ایکانومیز بھی ہیں ہندوستان میں جو پوری پوری ارتفر بستہ ہے وہ انورڈ رکنگ رہی ہے ہمیں فائدہ ہوا جب ہم نے انیسیو اکیانوے میں اپنے آپ کو کھولا پرنتو یہاں پر جیسے کہنا پرانا ارتفر شاس میں اگر آپ نے پڑھا ہوتا ہے ایک انفینڈ انڈسٹری آرگومنٹ رہتا ہے کہ آپ اگر اپنی ارتفر بستہ کو کھول دیں گے تو باہر کی جتنی مضبوط کمپنیاں وہ آ کے آپ کو تباہ کر سکتی ہیں پر وہ کافی لمبے سمیں تک ان کو پروٹیکشن دیا گیا تو اس وجہ سے دوسری طب سے کہتے ہیں کہ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی داڑی ہو گئی ہے پر بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں مثلیں بیبیز بیوٹ کہتے ہیں ان کو تو ایسا والا مدہ اور بھی دیشوں میں ہے جہاں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے پر سب سے بڑی سمسیاں یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو چین کا بہت بڑا خوف ہے ہم کو اس کا خوف رہتا ہے کہ چین کے سستا جو مال ہے جس کے اندر جو جس کو کہتے ہیں کہ چپیوی جو سبسیڈی ہے اس کے مادہ سے بڑا سستا ہے وہ پورے ہمارے بازار پر قبضہ کر لے گا اور ہماری پوری ارتوی باستہ پورا جو ہماری منفیکچرنگ ہے اس کو ختم کر دے گا آر سی پی میں اور بھی اگر آپ ملک ہیں ان کی آپ سٹریند دیکھیں آپ آسٹریلیا کو دیکھیں نیوز لینڈ کو دیکھیں یہ اپنے آپ میں ڈیولپنگ اور یہ ہے کہ جب بازار کھلے گا اور ان کی بھی چیزیں ہندوستان میں آنے لگیں گی تو یہاں پر جتنے ڈیری پروڈکس ہیں جو کہ جس میں آسٹریلیا کی مہارت ہے اگر آپ یاد و بچپن سے ہم لوگ کراپ چیز کھاتے آ رہے تھے تو اب جب کراپ چیز بھی سستے ملنے لگے جس پہ ڈیوٹی اور ٹیارے بالکل کا ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم ملک کھانے والے بہت کم بچیں گے تو یہ سب جو ترہ طرح کہ ہمارے دماغ میں شک و شباہ ہیں وہ کافی بڑے ہوئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ارث پہ بستہ ہے اس کی گتی بہت دھیمی رہی ہے اور خاص کہ جب ہم لوگ نرنے لیں گے نومبر میں اور آج کی تاریخ ابھی سپٹیمبر اکٹوبر کی ہم لوگ دور سے گزر رہے ہیں ایک مہینے میں ستی سدھرنے والی نہیں ہے جب مندی ہوتی ہے تو آپ کو اس بات کا خوف ہو رہتا ہے کہ اور سستی چیزیں آگئی تو بنیفیکچرنگ ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی جو ایکسپورٹ جو کپیسٹی ہے وہ بہت انا گری ہوئی ہے اور گرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم کسی بھی ستی میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے تو جتنے بھی فائدے آر سی ای پی میں ملنے کی ہمیں سمبھابنا ہو سکتی ہے وہ اس طرح سب انا شک کی دور سے گزرنے اور انتیم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اور جائیں ہماری جو سٹرنٹھ ہے وہ ہے سرویسے سیکٹر جو سیوہوں کا جو چھیتر ہے اس میں آر سی ای پی ہم لوگ کو کچھ بھی زیادہ آہ سپیس نہیں دے رہا ہے کچھ گنجائش نہیں دے رہا ہے تو اگر ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو ایکسپورٹیبل چیز سرویسز اگر اس کو جگہ نہیں ملتی ہے پورے اس تمام جو سولہ ملک ہے تو ہماری اس میں ہم کو اس بیوستہ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو سرکار یہاں کے لوگوں کو بھی تک سمجھانی پا رہی ہے عشق صد جنار صاحب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمجھوتے میں شامل ہونے سے بھارت کو کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے آہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان کم ہے شاید فائدہ زیادہ ہوگا لیکن یہ تو سولہ دیشوں کا سمجھوتا ہے اور خاص کر کے پہلے جو آسیان دیش ہیں پہلے تو ان کو تیہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آہ ابزرور اسٹریٹس والے یا جو سیکنڈری ممبرز ہیں ان کی بات آتی ہے اس نظریے سے جیسا بھی سنجھے کپور صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اس میں کیا فائدہ کیا نقصان زیادہ نظر آتا ہے دیکھیں فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا جو ہم ہمارے ابھی ایکسپورٹ سے قریب تین سو بلین ڈالر اور جو بھی ہمارے میجر مارکٹس ہیں یا ہمارے میجر جو آہ ٹریڈ آہ پلیئرز ہیں ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے ساجہ داری ہوتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ہمارا کوئی فری ٹریڈ ایریا اگریمنٹ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ وہ ہے پر انتو ان کے ساتھ نہیں ہے یورپ کے ساتھ اب دیکھ لیجئے ان کے ساتھ نہیں ہے چین کے ساتھ ہمارا آہ ویاپار بڑا اچھا ہے پر انتو بہت ہی ہمارا ڈیفیسٹ ہے پچھلے سالوں میں پچپن اور ساٹھ بلین ڈالر کیول چین کے ساتھ ہوتا ہے اگر پورے ہم آسیان میں دیکھیں بھارت کے علاوہ پندرہ اور دیش ہیں اور ان پندرہ دیشوں کے ساتھ ہمارا اگر پچھلے سال کا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ ایک سو پانچ بلین ڈالر ہے یعنی کی ہمارا جو گلوبل ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک سو پینسٹ بلین ڈالر اور اس میں قریب ساٹھ ستر پرسیشت پینسٹ ستر پرسیشت کیول آر سی ای پی کے ممبرز کا ہے تو اسی لئے فائدے تو ہے جو اگر ہمیں زیادہ اچھا ایکسس ملتا ہے دوسرے دیشوں میں دوسرے مارکٹس میں یہ میں اگر تھوڑا سا اس میں جاؤں آہ ڈیٹیل میں جاؤں تو آسیان کے ساتھ ہمارا فری ٹیڈ ایریا ان گوڈز دوہزار نو دوہزار دس میں ہوا پرانت اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے وارد جب انتری ہیں انہوں نے کہا ہے جو ہم کو آسیان کے ساتھ اپنا جو اگریمنٹ تھا اس کو ہمیں ری نگوسیٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے جو آسیان کے دیشیں ہیں قریب چالیس پہ پیتالیس پرتیشت ان کا جو نریات تھا اور ہمارا آیات تھا وہ بڑا ہے آٹھ نو دیش آہ سالوں میں اور ہمارا جو آہ نریات ہے ان دیشوں میں قریب چار پانچ پرتیشت بڑا ہے تو ہم کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے جاپان کے ساتھ بھی ہمارا سپا ہے کامپریہنسیو اکنومک پارٹنشپ اگریمنٹ آہ اور آہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ کے ساتھ جو کوئی نہ کوئی فری ٹریڈ ایریا اکریمنٹ بنے تو ایز اپالیسی ایز اپرینسپل تو آہ یہ اچھی بات ہے جو ہمارے پاس اگر اور مارکٹس آتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے چین میں بہت زیادہ نون ٹیریف بیریئرز ہیں چاہے وہ سبسیڈائزیشن ہو چاہے وہ آہ انٹی بیز ہمارے ادھر آہ سامان جو کہ ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں نیرات کرتے ہیں وہ چین میں نہیں جا پاتا ہے تو ہمیں اپنی سٹرنگز پر دیکھنا ہماری سٹرنگز ہے ایک تو فارماسوٹیکلز ہے ایگریکالچرل پرادکٹس ہے ٹیلی کمیونکیشن ہے آئی ٹی ہے سرویسز میں جیسے انہوں نے کہا ہے ہم بہت پریاس کرتے رہے ہیں پرچھلے تین چار سال سے جو ہمیں سرویسز کے لیے ایکسس ان دیشوں میں ملے آہ آسیان میں اور اور بھی دیشوں میں ہیں تو وہاں پر وہ نہیں مل رہا ہے تو اگر آہ بہت سنگشپ میں میں کہوں کہاں پر ہمیں فائدہ ہونے والا اگر ان چیزوں میں ہم کو یہ مارکٹ اور کھلتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ فائدہ ہوگا نقصان تو آہ ہے جو آہ سبھی یہ دیش بول رہے ہیں جو ہمارے یہاں پر جتنے بھی ٹیریس ہیں ان کو ہمیں کم کرنا چاہیے تو چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے وہ ڈیری پرادکٹس ہو یا الومینیم ہو یا سٹیل ہو یا نان فیرس میٹلز ہو یہ سب جو ہیں آخری تین ہیں یہ چین میں بہت زیادہ اور کپیسٹی ہے تو اگر ہم اپنا بازار کھولیں گے تو چین سے یہ سامان آئے گا اور ڈیری اور ایگریکلچر میں نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا سے آئے گا تو وہاں پر ہمیں نقصان ہے پر انتو جو ہماری سٹرنگس ہیں اس میں اگر ہم کو اچھی سپیس ملتی ہے ان دیشوں میں تو ہمیں فائدہ ہوگا سنجھے کپور سا آپ نے کارن گلائے اور اسی بہت سارے اور کارن بھی ہیں جی میں وہ ہی انہی پہ آ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ کس حد تک صحیح ڈیریکشن میں جا رہی ہیں دیکھئے سب سے بڑی سمسیہ نیگوشیشنز کے ساتھ یہ ہے کہ یہ صرف جو سیکیٹری اور سرکار کے لیویل پہ اس کا جو عام آدمی پہ پہ پڑے گا یا الگ الگ سیکٹر پہ پڑے گا اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ کلوز ڈور میٹنگ ہوتی ہے اور اسی میں سب لوگ انہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اس لیے لوگ باگ انفرنس یا تو انہا اگر لیک ہوتے ہیں ڈاکومنٹ باہر آتے ہیں جس سے کلو با نشکش نکالتے ہیں اسے فارما لو بی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو نقصان ہوگا اور آٹومویل سیکٹر بھی ہے نا کو پورا احساس نہیں ہے کہ یہ سائن کرنے کے بعد ان کو کیا فائدہ ہوگا دوسرا ایک بہت بڑا مددہ ہے اس میں کنٹری آو اوریجن کا خاص کر چائنہ کے معاملے میں تو ہندوستان کہتا ہے کہ جو ہم ٹاریف اگر لوہر کریں گے یا ڈیوٹیز وگرہ لوہر کریں گے تو کنٹری آو اوریجن پہ آدھاریت ہوگا کہ اگر تھائیلینڈ سے کوئی چیز ہندوستان رہی تو ہم ان کو فائدہ پہچائیں یہ نہیں کہ چائنہ تھائیلینڈ کے مادیم سے اپنی کوئی سامان یہاں بیچے تو اس کو والا نہیں کریں گے پر باقی دیش جو ہیں اس سے نا وہ اسے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ اب یہ ہے کہ کپٹل فنجیبلیٹی ہوتی ہے کہ آپ پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے انویسٹ ہوتا ہے وہاں پہ بنتے ہیں جیسے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو چائنہ کے سیل فون بنانا ہے کہ جو پارٹ سے ہاں بنتے فون نہیں بنتا ہوگا تو جب اس طریقے سے موب کر رہا ہے تو بڑا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ لوکیٹ کریں کی کونسی چیز کہاں سے اپجی اور وہ کس کی ہے تو یہ والی سمسیہ ہندوستان کو کھائے جاری ہے کہ اگر چائنہ الگ الگ مادیم سے الگ الگ علاقوں سے ہمارے ملک میں آ جاتا ہے اور خاص کے اپنے پروڈکس کے ساتھ تو ہماری جو بھی کپیسٹری ہے میننفیکشنگ کپیسٹری اس کو بہت ٹھیس پہنچے گی ہماری گوڈز کی کولٹی تھوڑی بھی انا ابھی بھی کافی کمزور رہی ہے اور اسی وجہ سے جو ہمارا پورا جو کھرونی کپیسٹریزم کا جو نیٹورک ہے وہ ایفٹی اے وغیرہ کے ہونے کے باوزود وہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کی پیش بندی کر دیتا ہے مشکلات پیش کر دیتا ہے کہ فورن کیاپٹل نہیں آ پاتا ہے اگر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ایف ڈی آئی آنے کی کوشش کریں برند کچھ سمیں کے بعد وہ لوگ چلے جاتے کیونکہ ڈوئنگ بزنس میں جتنا بھی ہم لوگ کہیں سب سے بڑی سمسیا پردھان منتری کے لیویل پر کمیٹمنٹ ہو جاتے پر زمین پر اور جب implementation ہوتا ہے تو وہاں پر سماملہ بکھر جاتا ہے تو اس وجہ سے جیسے آپ نے بتایا اور آپ نے بھی ذکریا کہ سترہ ہمارے اینا ایف ڈی ایز وغیرہ ہو چکے ہیں الگ الگ ملکوں سے اس کا کوئی پرباہو نہیں دکھائی پڑا پرباہو اس نے دکھائی دیا کہ وہ implement ہی نہیں ہوتے implement نہیں کرنے دیتے ہیں تو آر سی ای پہ ہونے کی جو گنجائش ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ بدلہ بہت زیادہ ہوگا اس سے اور جس کی وجہ سے یہاں پہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ بدلہ ہوا تو کئی ساری جو یہاں پہ انڈسٹری سے impact ہو جائیں گی تو میرے خیال سے اس کے پیچے یہ سوچ بھی ہے کہ اگر ہم نے زیادہ اس کو ڈیموکرٹائز کر دیا ڈسکشن کو تو یہ سمبھوتا اگریمنٹ سائن نہیں ہو پائے گا تو وہ لوگ کلوز ڈور میں رکھتے جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے پر کلوز ڈور میں کے پیچھے سوچ یہ ہی ہے کہ اس کو کسی طرح آگے بڑھا ہو اشوک صدی اللہ صاحب دو ہزار بارے سے اب تک ستائیس دور کی باتچیت ہو چکی ہے ابھی بھی سوال یا نشان لگا ہوگا ہے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ نہیں ہم نے بھارت کے درشنی کور سے بات کی اس میں آپ نے بھی بتایا آپ نے بھی بتایا کہ کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں لیکن اگر ہم ایک سمگر روپ میں دیکھیں پورے ان سولہ دیشوں کے لیے کہ جس کے حیطوں کے لیے یہ باتچیت کی جا رہی ہے اور اس سمجھوتے پہ آہ چرچائیں ہو رہی ہیں ابھی حال کے ورشوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور چین کے بیچ ایک ٹریڈ وار چل رہا ہے جس نے گلوبل ٹریڈ وار کا روپ افتیار کر دیا جس سے ہم بھی اچھوتے نہیں ہیں ایسے میں یہ جو مقتبار پار سمجھوتا ہے آر سی پی سولہ دیشوں کا آہ یہ کس حد تک اس ٹریڈ وار میں نجات دلا پائے گا آہ دیکھیں ہے آہ سمبھاونا تو ہے جو نجات دلا پائے اس میں کیونکہ یہی جو ایک ابھی بات کہی ہے جو جب آہ گلوبل سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو سبھی دیش تھوڑا سا انٹرو ورٹ ہو جاتے ہیں اپنی طرف دیکھنے لگتے ہیں یہ نہیں چاہتے جو ہمارا ایکسپوزر اور دیشوں میں اور دیشوں سے جو آہ گوڈز آ رہے ہیں ویاپار ہو رہا ہے اس میں ہم آہ اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں ہوں اور یہی بات ہے جو آہ یو ایس چائنہ ٹریڈ وار جو ہو رہی ہے تو اس میں پوری دنیا میں مندی آئی ہے تو تھوڑے اور بھی آہ 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 آنکشس ہو گئے ہیں لو آہ آہ بھیندیش جو ہم کو کتنی ہم آگے جا سکتے ہیں پرنتو پھر بھی اس کو آہ سبھی چیز کو مندے نظر رکھتے ہوئے اگر آہ اور سبھی دیش یہ آہ چاہتے ہیں جو اس کا جلدی سے جلدی اس کو آہ سلیوشن نکالا جائے اور اس اگریمنٹ کو آگے کیا جائے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت میں اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بہت اس کے اوپر اپریشن چن اٹھائے ہیں فارماسیوٹیکلز ہو سٹیل ہو الومینیم ہو ایگرکلچر ہو آہ ڈرگز ہو جو ہمارے جنریک میڈیسنز ان کے اوپر امپیکٹ ہوگا تو انہوں نے بہت آہ اس کے اوپر اوبجیکشنز اٹھائے ہیں اور اسی لیے اب دو سال پہ پچھلے سال ہی آہ بھارت سرکار نے ایک گروپ آف منسٹرز بنایا تھا جو آپ وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھئے اس میں ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے دوسرا انہوں نے ایک آہ آوٹسائیڈ ڈا گورنمنٹ تین لوگوں کو یہ آہ ریسپونسیبلیٹی تھی دایت تھی دیا تھا جو آپ سارے جو بھی اس کے ہیں آپ اس میں آہ دیکھئے بات چیت کریے دیکھئے ہمارا فائدہ ہے ملنے میں یا نہیں ملنے میں اور اس کے بعد ابھی جو جس کا آپ نے ذکر کیا پیوش گویل گئے تھے بینککوک میں ساتھویں منسٹریل میٹنگ تھی اس کے بعد چودہ اور پندرہ ستمبر کو بھارت میں ایک سبھی کے نیگوسیٹرز کو اور سٹیک ہولڈرز تھنگ ٹانگز کمیرشل باڈیز جیسے یہ فیڈریشن آف انڈین چیمبر کومیس انڈسٹری سی آئی آئے ان سب کو بلائے گیا کیونکہ اب دیکھئے کنزیومر جو ہے سبھی کنزیومر کے پاس تو آپ نہیں جا سکتے ہیں پرانتو یہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں اور ایسو چیم ہے ان تینوں ٹریڈ باڈیز کو بھی وہاں پر بلائے گیا بات چیت کرنے کے لیے جو اس کو کہتے ہیں ٹریک وان پوائنٹ فائیو اپروچ جو ہم دیکھیں کہاں کہاں پر مدد ہے کہاں پر ہم آگے چل سکتے ہیں تو سب دیشوں کی طرف سے یہی امید ہے جو یہی دباو ہے جلدی اس کو سالو کیا جائے اور بھارت کو بھی پہلے کچھ ایسے پرشن چند تھے جو بھارت اس کا ممبر بنے گا یا نہیں بنے گا پر میرے اپنے وچار سے بھارت کو ضرور ہونا چاہیے اور بہت ہارڈ نیگوسییشنز میں ہم کو انگیج کرنا چاہیے جس سے کی ہم اپنا فائدہ اس میں دیکھ سکیں اور جو ہمارا نقصان ہے اس میں کم سے کم ہو میں پریشر کی آپ کو ایک ادھارن دوں گا جو جب ہم نے دوہزار تیرہ میں اس میں اپنا یا دوہزار چودہ پندرہ میں جب ہم نے اپنا انیشل پروپوزل دیئے تھے تب ہم نے کہا تھا کیونکہ چین بینا ہی کسی ایسے ویاپار سمجھوتے کہ ہمارا اس کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ساٹھ بلین ڈالر ہے تو ہم اور دیشوں کے لیے تو اپنے مارکٹ کو اوپن کریں گے ٹو دی ٹیون آف ایٹی پرسنٹ پرانتو چین کا ہوگا وہ فورٹی ٹو پنٹ فائی پرسنٹ جس سے کی کیونکہ وہاں سے ہمارے ویسے ہی زیادہ آتا رہا ہے پرانتو جو باتچیت ہوئی ہے اور اس کے دباو میں آج کل جو میں فگرز سن رہا ہوں وہ یہ ہیں جو پورے اور دیشوں کے لیے ہم نائنٹی ٹو پرسنٹ کریں گے اور چین کے لیے ایٹی پرسنٹ کرنے کے لیے ہم راضی ہو گئے ہیں اور اس کا بھی ہوتا ہے جو آپ کو پانچ دس پندرہ بیس سال تک آپ کو ایک افدھی ملتی ہے جس میں آپ اپنے ٹیرس کو کم کر پائیں تو ایسے اگر جو ہمارے سنسیٹیو آئیٹمز ہیں جیسے سٹیل ہے جیسے ڈیری ہے جیسے ایگرکلچر ہے ان کو ہم سنسیٹیو لی یہ کہیں جو اس میں ہم جو بھی ریڈکشن ہوگا اس کو بیک اینڈ کریں گے اس کو بعد میں کریں گے اور پھر جتنی ہم کو افدھی ملتی ہے دس سال بیس سال ابھی تو ہم بات بھی کر رہے ہیں تیس سال تک کی تو اگر ہم اچھی طرح سے نیگوسیٹ کر کے اپنے فائدے کا بنا لیتے ہیں کچھ تو یہ فائدہ ہوگا ان دشوں کا بھی اور ہمارا بھی سنجے کپور صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو آر سی ای پی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ارثک سمو ہے اور اس وقت جو ورلڈ اکانومی ہے اس کا قریب پچاس فیصدی حصے داری اس بلوک میں آتی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سال دوہزار پچاس تک جیسا ابھی امزدر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آر سی ای پی سدس دشوں کا سکل گھر لوت پاس جی ڈی پی دو سو پچاس ٹریلئر امیری کی ڈالر ہو جائے گا تو لگاتا گرو کر رہا ہے اور بڑی حصے داری ہے دنیا کی اس میں آپ کی نظر میں کس طرح کا ماحول بنے جس سے کی جو پہلے جو ہمیں اکانومی میں فائدہ ہوا اس وقت بھی ارگوے دور کی باتچیت چلی برسلس میں بہت سارے اور کبلوٹیوں کے ساتھ میں بھی چلی سب ساری چیزیں جس کے نتیجے سارے دیشوں کو ملتے گئے ان کے اپنے حیطوں میں اب اس سلسلے کو دسمبر کے بعد آگے بڑھایا جائے وہ آپ کی نظر میں کیا طریقہ ہو سکتا سب سے اڑی بات ہے کہ جو گلوبل ٹریڈ ہوتا ہے وہ سب ملکوں کے بڑھپن پہ آدھارت ہوتا ہے اس سمیں اگر آپ امریکہ میں کہیں تو جو ویشفیگ ویپار ہے اس کے خلاف اپنے کو پوزیشن کر رکھا ہے امریکہ فرسٹ اس کا مطلب جتنی مینفیکچری ہو وہ اپنے دروازے بند رکھنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ ان کا جو سمبند ہے وہ بھی ہے نا کافی انہوں نے خاص کے ٹریڈ ریلیشن تو اس کو کافی کمپرمائز کر دیا ہے تو اس ماحول کے اندر تو جو پورا ویشفیگ ویپار ہے وہ تو کمپرمائز ہو جاتا ہے پرنتو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بڑھائیں گے جب سب سولہ کے سولہ کے ملکوں کو ایسا لگے گا کہ سب لوگ جیت رہے ہیں اور نقصان کم ہو رہا ہے ہمارے دماغ میں ابھی بھی چین کی طرف ایک شک ہے کہ اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور کیونکہ وہ اپنے آپ میں بہت بڑی ایک طاقت ہے ایک 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 نومک پاور ہے تو ایس سمیٹری کی وجہ سے اس کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا یہ ہر طریقے سے ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو تو ہمیں اپنی جو منفیکچرنگ کیپاسیٹی ہے ہماری جو سٹرینٹھ ہے اس کو بڑھانا پڑے گا اگر آپ چین اور ہندوستان کے بیپار کا اگر آپ پورا پورا پورٹ فولیو لیں تو وہ تو فنش پروڈکس بیشتے ہیں ہم جتنی بھی پرائی میری پروڈکس ہیں ہم اینا آئرن نوب بیشتے ہیں کوپر بیشتے ہیں اور جتنی بھی جو ہے نا بالکل جو پرائی میری گلز ہوتے ہیں اس کو بیشتے ہیں تو اس میں ہمیں اگر ہم سپلائی چین جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کا حصے دار بننا ہے تو ہم کو اپنے کو اٹھنا پڑے گا بلندہ دیش فائدہ اٹھا لیتا ہے پر ہم نہیں کر پاتے ہیں ملیشیا کا جو پورا ادھار ہوا یا آ تھائیلینڈ کا پورا ادھار ہوا ہمارا جو پوری پوری آردھک اور کیا نام ہے راجنیتی ویبستہ اس سب چیزوں کو علاو نہیں کرتے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے ساتھ اس سے سیمیٹری ہوتے ہیں کی نہیں کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا سوورینڈری یا سربہ مکتہ کے اوپر کہ اس کو آپ کو کس طریقے سے کمپرمائز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو کئی سارے کانون لانے پڑے گے اندر جس سے کی آپ اس کو آر سی ای پی کے جو ایکسپیکٹیشن سے اس کو کر سکیں تو ہم ہماری کیا کیا کپیسٹی ہے ہمارے ہاں ڈیماؤکرسی ہے اور کافی جسے کہتے ہیں نوائزی ڈیماؤکرسی ہے جس میں لوگ بھاگ ترہ ترہ کے آروپ لگاتے ہیں کئی سارے آہ لانچن لگاتے ہیں سرکار کے اوپر ان کے منشے کے اوپر اس وارے ماحول کے اندر کوئی بھی سرکار ہے نا کھل کر ان مقت انداز میں نلنے نہیں نہیں پاتی ہے جو کی ہو سکتا ہے کہ آر سی ای پی میں کمٹ کرے ہوں کیا آپ میں شمتہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہ نا چیزیں کمٹ کریں گے گلوبل فورم پہ اس کو آپ زمین پہ امپلیمنٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں کیونکہ گھوم پھر کے چناؤں میں آپ کو جیتنے کا ایک انا آہ لالچ کیا وہ تو ایک کا آوشکتہ ہے لوگ تنتر کے اندر وہ رہتی ہے اور اگر آپ نے جو کوئی بھی ایسی ارثوے بستہ دیش کے اوپر لا دی جس کی وجہ سے لوگوں کا روزگار کم ہو رہا ہے یا کئی سارے چھیتر جہاں پر کی روزگار آہ بہل آمین جہاں پہ پرائمری آہ آہ سورسز ایمپلائمنٹ ہوا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی کافی اینا بدنامی ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکاریں سوچیں گی کئی سارے ایسے نڑنے لینے کے لیے چاہے وہ آر سی ای پی میں سائن کریں اور سوچیں کہ اینا چیزیں اپنے آپ آگے بڑیں گی اشوک جی بڑی اہم بات سنجد جی نے کہی اور بنگلہ دیش ہمارے سامنے ایک بہت تیزی سے ابرتی ہوئی ارثوستہ کے طور پر آ رہا ہے اور کئی معاملے میں ہمیں پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے آہ لیکن شاید آہ وہ آر سی ای پی کا صدر سے نہیں ہے آہ باوجود اس کے وہ ایک امرجنگ اکانومی ہے اگر اس طرح کا آہ فارمولا ہم بھی اپنے ہاں اپنا ہے تو شاید ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ضرور ہوگا پر انتو دیکھی اس میں ہم کو ریفارمز کرنے پڑیں گے اور ریفارمز کرنے جب آپ کے پاس ایسی ویوستہ ہو راج نیتک اور ارث ویوستہ ایسی ہو جس میں اتنے ڈیفرنسز ہوں جو آپ ایک قدم آپ آگے چلنے میں بہت دکتیں آتی ہیں بہت مشکل آتی ہیں تو پھر آپ کی جو مینفیکچرنگ میں آہ نون کمپیٹیٹیونیس ہے ہم کیوں نہیں اس کو کر پاتے دیکھیں اگر ہم کو جابز کرنے ہیں اپنے مارکٹ میں تو ہم کو اپنی مینفیکچرنگ کو کمپیٹیٹیو بنانا پڑے گا یہ بہت سرکاروں نے کہا ہے جو ابھی ہمارے سترہ اٹھارہ پرسنٹ جو ہے مینفیکچرنگ جی ڈی پی کا جو شیئر ہے اس کو ہمیں پچیس پرتیشت لانا ہے کیونکہ یہ مینفیکچرنگ ہی جابز لائے گی ہماری سٹرنگ ہے سرویسز پرنتو سرویسز اتنی جابز نہیں لاتی ہے پرنتو اس کو ہم آگے لے جانے میں حالانکہ ابھی پردار منطری کا ایک وہ تھا میک ان انڈیا انیشیٹیو اس میں تھوڑا بہت کچھ ہوا ہے پرنتو بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز ہے ease of doing business دیکھیں یہاں پر اپنے ہی جو company ہیں ان کو ہی لگانے کی مشکلات آتی ہیں تو ہم ٹھیک ہے ہم نے اچھی انتی کی ہے پرگتی کی ہے جو ایک سو بیالیس نمبر تھا پانچ سال پہلے اس کو لے کر ہم ستتر پر آگے ہیں اور آگے چلتے ہوئے میرے خیال سے اور بھی بہتر ہوگا کیونکہ ورلڈ بینک کا ابھی ریپورٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے انڈیا is one of the only 20 countries جنہوں نے بہت ریپیڈلی اپنی ease of doing business کو improve کیا ہے تو ہم کو اپنے یہاں پر دیکھنا پڑے گا جیسے آپ کی ریپورٹ میں بھی آیا تھا جو چین کے ساتھ ہمارا اتنا بڑا trade deficit ہے وہ رٹی کی وجہ سے نہیں ہے وہ free trade area کی وجہ سے نہیں ہے وہ ہے کیونکہ ہم competitive نہیں ہے manufacturing competitive نہیں ہے دوسرا agriculture میں بھی کیونکہ کوئی وہ بھی اگر اس کو ہم بڑھانا اوپر لانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جو inconsistencies ہے lack of competitiveness ہے اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا سو چنوٹیاں بہت ہیں پرنتو میرے وچار سے چنوٹیوں کو لینا چاہیے 1991 کی آپ نے بات کہی وہاں پر بھی جب ہوا تھا تو ہماری جو انڈسٹری تھی وہ بھی بہت خائطوبہ کر رہی تھی اس سمیں پرنتو پھر یہ کیا اور انہوں نے اپنے کو اس کے مافق انہوں نے ڈھال لیا ہے تو ابھی بھی میرے وچار سے وہی ہونا چاہیے ان کو بالکل انڈسٹری کو بتانا چاہیے جو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں آپ کے فائدے کے لیے اس میں کیا ہوگا اور انتوے میرے وچار سے نکے وال آرٹھک طریقے سے پرنتو سامرک طریقے سے بھی بہت ہی مہتوپور ہے جو بھارت آر سی پی کا میمبر بنا رہے ہیں سنجھے کپور صاحب آپ نے ذکر کیا اور ہم بیزر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک کنسنسز نہیں بن پاتا ایک ڈیفرنٹ آئیڈیلوجیز ہیں پولیٹیکل پارٹی میں ڈیفیجن ہے انیس سو اکیان میں میں بھی یہ ہوا تھا اور اس وقت میں بہت ویروت کیا گیا تھا کیونکہ ہمارے سامدھان کا پری ایمبل سوشلزم کی بات کرتا اور ہم ادھر کیپیٹل اس اکانومی کی طرف چلے گئے ایک طرح سے بالکل یو ٹرن کیا لیکن وہ صدہار جب ہوئے تو اس کے ایک دو سال بعد ہی جب کانگریس پارٹی دو تین راجیوں میں چناؤ ہاری تو نرس مراو جو اس سمیے کے پردھان منتی تھے ان کا بیان مجھے یاد آتا کہ صاحب وہ میڈل پاتھ ہونا چاہیے ایکسٹریم لیفٹ نہیں جانا ہے ایکسٹریم رائٹ نہیں جانا ہے اس میڈل پاتھ پہ ہم پچھلے تیس سال سے لگ بھگ چل رہے اور آج بھی سوال بنا ہوا ہے کہ کیا ہم میڈل پاتھ ہی اپنا یا کوئی دوسرا راستہ اپنا ہے تو ابھی جو اس آر سی ای پی کو آگے بڑھانے کی بات ہے ظاہر ہے کہ یہ تو دو اور پندرے دیش ہیں ان کے ہی کنسنسس کے بعد آگے بڑھے گا لیکن ہمائی طرف سے کیا انیشیٹیو ہونا چاہیے ہمائی طرف سے جیسے ایمبیزر صاحب نے بھی بولا سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنی ایکانومی کو بہت کمپیٹیٹیو بنانا ہے ابھی تک کیا ہے کہ راشتیتہ کے نام پر اور ایکنومک نیشنلزم کے نام پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہار کا پیسہ یہاں پر نہیں آ پائے جسے کی جو کرونی کیپٹلسٹ ہیں وہ یہاں پر بنے رہے ہیں ایسی انیفیشنٹ انڈسٹری چلاتے رہے ہیں کہ صاحب اسے روزگار پیدا ہو رہا ہے تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم کو وہ سب چیزیں بند کرنے پڑیں گے ہم کو ایک اینا خاص سوچ لے کے چلنی پڑے گی کہ ہم کو اپنی ایکانومی کو سات پرسنٹ سے نو پرسنٹ کرنا ہے کلی آ پرسوں کی باتیں میں ایڈی بی کے انڈیا ریپیزنٹیٹیو سے بات کر رہا تھا تو اس نے بولا کی گراوٹ آئی ہے پانچ پرسنٹ کے آس پر ہم لوگ دیکھ ہیں پہ اس نے کہا شمتہ ہندوستان میں قریب دس پرسنٹ کی گروت کی ہے جو کی اگر چاہے بنا کسی پریشانی کے آرام سے دس پرسنٹ ہو سکتی ہے اور ہم کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ دس پرسنٹ کی گروت سے اس کا جو لاہ بھی لوگوں تک پہنچے اور وہ تب ہی سنبھا ہے کہ جب آپ آرثک نلنے لیں گے اور خاص کے سرکار کو پورا پورا بہومت ملے اگلے پانچ سال تک اور شروعاتی دنوں میں اگر نلنے نہیں لے پائے تو چناؤ جوانے کے سامنے تو بالکل نہیں لے پائیں گے تو اس طریقے سے اپنے پورے پورے ہماری عرض ویبستہ کو ان تمام لوگوں سے مقت کرنا پڑے گا کہ جو 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 پوری طریقے سے ہماری ویبستہ کو اسی ستھی پر رکھے ہوئے ہیں جس سے کی وہ ترقی نہ کر پائے اور اس کے پیچھے کوئی بھی بیچار دھارہ ہو سکتی ہے کیونکہ بیچار دھارہ اگر باقی لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ سماجوات نہیں ہے سماجوات وہ ہے کہ جس سے کی ویلت کریئٹ ہو اور عام جنتہ تک پہنچے پرنتو یہاں پر جیسے ابھی کوپیٹ ٹیکس بھی ریلیکس کرا ہے ان کو ایک چھوٹے سموں کو کرا گیا عام آدمی کو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم انا آر سی ای پی کا بھی فائدہ اٹھا پائیں گے ہوگا یہ کہ ادھکان جتنی پروڈکس ہیں سولہ دیش کی وہ یہاں پر زیادہ دکھائی پڑے گی ہندوستانی جو کمپنیاں وہ ٹریڈنگ یا جس کو کہتے ہیں کمپریڈر کلاس ہو جائے گی یہاں پر انا صرف ان کے ریپیزنٹیٹیو کی طریقے سے ایک ہندوستان مارکٹ بن جائے گا منیفیکچرنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوگی ایمبیس برشوک سجنہار صاحب نو دن چلے اڈہائی کوس ابھی تو آہ سات سال کا یہی تجربہ ہے لیکن آپ کا فائنل کومنٹ کے آر سی پی کا آپ کیا روڈ میپ دیکھتے ہیں آگے کیا بہتش دیکھتے ہیں میرا میں یہ سمجھتا ہوں جو بھارت کو اس کا صدر سے ضرور بننا چاہیے کیونکہ یہ والا جو شیطر ہے چاہے وہ ساؤتھ اسٹیشیا کہا جائے آسین کہا جائے یا اسٹیشیا جو جاپان ہے ساؤتھ کوریا ہمارے لئے بہت مہتفور ہے جو سنٹر آف گرائیوٹی ہے وہ ٹرانس ایٹلانٹک سے ہٹ کر اب یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ جیسے آپ نے بتایا دنیا کا جب اس کے اوپر دسکت ہو جائیں گے دنیا کا سب سے بڑا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوگا تو چاہے ہم پرنسپلز کی بات کریں جو آج کل پوری دنیا میں فری ٹریڈ اگریمنٹ پر پریفرنشل ریٹس آف ٹاریفز پر بات کی جاتی ہے تو ہم کسی بھی ایسے بڑے حالانکہ سترہ ایف ٹی ایز ہیں پرنطو ہمارے جو میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایف ٹی ای نہیں ہے تو ایک تو پرنسپل کے طریقے سے ہم کو ضرور اس کا میمبر ہونا چاہیے اچھی طرح ہم کو نیگوسیٹ کرنا چاہیے اچھی اپنے لیے فائدے وہاں پر ایکنومک سپیس بنانی چاہیے ان دیشوں میں اور اپنے کو بھی کمپیٹیٹیونیس ضرور انکریز کرنی ہے کورپورٹ ٹیکس کا جو نرڈہ ابھی لیا گیا ہے میرے بچار سے بہت اچھا نرڈہ ہے اس کے بارے میں بہت لوگ کہتے رہے ہیں جو اس سے انویسمنٹ بڑھے گا جابز بڑھیں گی پروڈکشن بڑھے گا ویجز سیلریز وغیرہ اور پھر سے کنزیومن ڈیمانڈ آئے گی اس کے علاوہ جو دو تین اور ہیں جو بہت مہتپور ہیں ایک لیوری فارمز دوسرا ہے لینڈ ایکوزیشن کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو جب یہ سرکار آئی تھی تو انہوں نے شروعات میں لینڈ ایکوزیشن میں تین تین باری آرڈیننس دیئے تھے اور یہاں تک کہا گیا تھا مجھے یاد ہے جو پی اوش گویل جی نے کہا تھا جو اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم جوائنٹ سیشن آف پارلمنٹ بلائیں گے پر انتو یہ لینڈ کو ہم کریں گے لینڈ کیسے آسانی سے لیا جائے وہ نہیں ہو پایا کیونکہ دیکھئے they say good economics is bad politics کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کو ہم نے آگے بڑھانا اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے اور جیسے میں نے ایک بہت ہی سنکشت میں کہا تھا جو سامرک طریقوں سے کیونکہ پہلے ہماری لوکیسٹ پالیسی ہوتی تھی اب ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اگر ہم ایکٹ ایسٹ پالیسی میں اس میجر ٹریڈنگ ارینجمنٹ سے باہر رہتے ہیں تو اس میں اتنا سبسٹینٹیو آہ کنٹینٹ بہت کم ہو جائے گا چلی باہر رہنے کا تو خیلی کوئی سوال ہی نہیں بھارت اس کا حصہ ہے لیکن نہیں ایک چیز میں کہوں گا قرآن علی صاحب بہت یہاں پر آوازیں اٹھی ہیں پچھلے دو تین سال میں اسی لئے میں نے کہا پچھلے سال ایک گروپ آف منسٹرز بنائے گا پچھلے سال ایک اور انہوں نے تین میمبر کا آہ کمیٹی کیا جو آپ بتائیے پروز انڈ کونز تو ایسی ایک خالت آگئی تھی جو ایک بہت بڑا پرشن چن لگ گیا تھا جو بھارت اس کا صدد سے بنے یا نہ بنے سنجھے کپور صاحب آپ کا فائنل کومنٹ کہ آپ آر سی ای پی کیونکہ ایک صرف بھارت کا معاملہ نہیں ہے یہ پندرہ دیشوں سے جوڑا ہوا معاملہ ہے دنیا کی آدھی عرض ورستہ کا معاملہ ہے کیا آپ ہمشہ دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آر سی ای پی کو جوائن کرنا چاہیے میرے قارن انہا الگ ہو سکتے ہیں ایمبیزر صاحب کے مقابلے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ فوراں کپکل آئے یہاں پر مومنٹ اور گوڈز ان سرویسز ہو اندوستان کے جتنے بھی اینا پروفیشنل ہیں ان کو جانے کی آزادی ہونی چاہیے وہ اس پروفیشن نہیں ہوا ہے پرانتو میں پوری طریقے سے گلوبلائزڈ ایکانومی کے پرشتہ رہوں اور یہ ہونا چاہیے پرانتو جو یہاں پر آپسٹیکلز ہیں اس کے بارے میں سرکار کو پوری طریقے سے مستعدی کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے جو کارن ابھی تک کئی سالوں سے نا فری مومنٹ اور کپل میں نہیں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ ایمبیزر اشک سجنہار سجنگاپور صاحب اس چرچہ میں بھارے گا لینے کے لیے تو امید کی جانی چاہیے کہ اس سال کے آخری تک یا اگلے سال کے آغاز تک آر سی ای پی کا جو فری ٹیڈ ایگریمنٹ ہے یہ عمل میں آ جائے گا اور سات سال سے جو ستائیس راؤن کی باتشیت چل چکی ہیں وہ ایک ان پر ورام لگے گا اسی امید کے ساتھ میرے ساتھ اس چرچہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار